اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی بہت شکریہ آپ سب کا اتنا پیار دینے کا اچھا میں ستارہ کی لائف دیکھ رہی تھی مصطفیہ ساجد ویلوکس چینل پر جو ستارہ کی لائف آئی تھی تو اس ٹائم ہوا کیا میں نے جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کی اسی ٹائم جو ہے وہ ستارہ کی لائف کا مجھے نوٹیفیکیشن ملا میں نے جیسے ہی لائف کو کلک کیا میں ستارہ کی باتیں سنی رہی تھی نیچے میں نے دو کمنٹس بھی کیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ فائنلی ستار آپ نے اپنے لئے آواز اٹھائی اور ایک میں نے ویلڈن یعنی لائک کا کمنٹ کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ میں نے ان کی لائف کا پورشن سنا جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ مجھے گرانے کے لئے کتنی کوشش کرو گے اپنے چینل پر کام کرو اپنی زندگی بیان کرو ساری ساری رات لائف چلا کے چھوڑ دو چاہے تم لوگ سوتے میں بھی اپنی لائف جو ہے اس کو کنٹینیو رکھو اور ڈالرز تم بھی کماؤ تو میں یہ سنی رہی تھی کہ اتنے میں نا میری جو آہ لائٹ ہے وہ چلی گئی اور وائ فائ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اس کے بعد جب ابھی دوبارہ میں نے آن کیا تو میں نے دیکھا مجھے اتنے سارے کمنٹس آئے میں ہیں آہ میں لائف سن نہیں جا رہی تھی ستارہ کی آہ کے باقی لائف سن لو تو میں نے دیکھا کہ اتنے سارے کمنٹس آئے میں ہیں کہ ستارہ نے آپ کا ذکر کیا اور آپ کے بارے میں بات کی آپ کی تعریف کی آپ کے پوائنٹس وہ سنتی ہیں تو میں کہوں گی یہاں پر ستارہ دل سے شکریہ اگر آپ میرے منشن کیے ہوئے پوائنٹس کو سنتی ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ پوائنٹس آپ کی جو ویڈیوز ہیں اس میں بہتری کا باعث بنتے ہیں یا آپ کی زندگی میں کہیں سکون کا باعث بنتے ہیں یا آپ کو کہیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو اس سے بڑی میرے لئے اور کوئی بات نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا محنت فصول ہو گئی تو بس اسی سے مجھے خوشی مل جاتی کہ الحمدللہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں جو میری باتیں ہیں اگر وہ آپ کو کلک کرتی ہیں اور آپ اس کے اپنے ویڈیوز کو امپروف کر لیتی ہیں یا اپنی زندگی میں کسی فیصلے میں آپ کو مدد مل جاتی ہے تو میرے لئے بہت بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی وسائل بناتا ہے اور ایک دوسرے کی جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسے ہی لیتا ہے لوگ کہتے ہیں نا نعوذ باللہ کہ اللہ خود اتر کر آئے گا میں نے سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے تو اللہ کو کن کہنے کی دیر ہے اللہ کی اور اللہ صرف دلوں میں باتیں ڈالتا ہے اور اس طرح اپنے بندوں سے اپنے بندوں کے لیے کام لیتا ہے ان کی مدد کرتا ہے تو یہ میں ایک آپ کے لیے بات کہنا چاہ رہی تھی اور مجھے بہت خوشی ہے کہ فائنلی آپ نے جو ہے وہ جواب دیا اور یہ جواب آنا بہت ضروری تھا ادروائز آپ کی فیملی کا ہر دوسرا انسان اٹھ کر ایک نئے الزام کے ساتھ ہر چھ مہینے بعد یہاں سوشل پلیٹ فارم پر آپ کا جینا حرام کرنے کی جو دورے اس میں شامل ہے خیر جناب مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے لائف دیکھ کر آپ نے بہت سارے لوگوں کو وہاں پر منشن کیا سب کے لیے آپ نے کڑوش اس کا اظہار کیا میرا بھی نام لیا اور آپ کو میرے پوائنٹس اچھے لگتے ہیں تو دل سے شکریہ اور آپ نام نہ بھی لیتی تو یقین مانے مجھے ذرا بھی اس کا غم نہیں ہوتا کیونکہ میری جو محنت ہے وہ وصول ہو جاتی ہے اگر آپ کی زندگی میں میری طرف سے کی گئی کسی بات سے کوئی بہتری آ جاتی ہے اور میری دل سے دعا کہ جو کچھ آپ نے یہاں فیس کر لیا اس سوشل پلیٹ فارم پر گزشتہ کچھ سالوں میں جو کچھ برا آپ کے ساتھ ہوا آپ کے بچیوں کے لیے ہوا اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ دوبارہ فیس کریں ایسی مشکلات جو کچھ آپ کی والدہ کے لیے ہوا اور اللہ نہ کرے کبھی یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو اور آپ ایک سٹرانگ یوٹیوبر کے طور پر سامنے آئی ہیں مجھے یہ چیز فیل ہوتی ہے اور میں شکریہ آدھا کرتی ہوں اللہ کے بعد آپ کی بڑی بہن کا کہ جو انہوں نے چودہ اگرست کو ایک یہاں ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس ویڈیو نے میرا جو دل ہے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اور ایک انسین سا بانڈنگ جو ہے میرا آپ کے ساتھ بن گیا اچھا جناب میں ابھی اپنے کمنٹس پڑھ رہی تھی تو وہاں ایک ریپلائی آیا ہوا تھا کہ ستارہ مجھے پی جو کرتی ہے چلیں جی کر دیئے پی بہت بڑی رقم پی کرتی ہے ہر مہینے اتنی بڑی رقم اتنا بڑا اماؤنٹ اور اتنا یوج اماؤنٹ مجھے پی کرتی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کیا کر لیں گے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اور کیا مل جائے گا آپ کو یہ میرا اور ستارہ کا معاملہ ہوگا نا اللہ کے بعد یہ ہم دونوں کے درمیانے کہ ستارہ مجھے کتنا پی کرتی ہے تو اس کی فکر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا جو دماغیں اسے آپ بھی استعمال کر لیجئے اور دیکھئے کہ کہاں پر کیا چیز غلط ہو رہی ہے کہاں پر کیا چیز صحیح نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور وہ میں ویڈیو اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے ان کی کمیونٹی پوس دیکھی اور وہ جو ہیں وہ ستارہ پر کرٹیسائز زیادہ کرتی ہیں تو ان کے پاس ایک کمیونٹ تھا اور وہ کمیونٹ کا میں یہاں سکرین شوٹ لگانے کی کوشش کرتی ہوں وہ کمیونٹ جو خاتون ہے یا جو آئی ڈی اے وہ پہلے مجھے بھی کیا کرتی تھی لیکن جب سے یہ ستارہ اور ان کی سسٹر کا ایشو آیا نا اور میرا ایک مائنڈ جو ہے وہ ستارہ کی طرف ڈائیورٹ ہوا تو ان کا جو ہے مجھ سے ایک یہاں پر اناد ہو گیا اور بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہوئے تو ان میں ایک وہ بھی تھی اور کچھ کمیونٹ سن کے اس طرح آنا شروع ہوئے کہ پھر میں نے کہا کہ ان سے بحث کرنے سے بہتر ہے کہ میں انہیں بلوک کر دوں تو میں نے انہیں بلوک کر دیا تھا تو ان کا کمیونٹ موجود تھا ایک ریاکشنسٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے تو ستارہ پر بہت الزامات لگائے تھے انہوں نے کہا تھا ستارہ کی تین شادیاں ہیں اور طیبہ کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ ستارہ کی بیٹی نہیں ہے تو یہ ساری باتیں انہوں نے ہوا میں کی تھی جیسے کہ اب پائل وغیرہ پر ایک کانٹروورسی چل رہی ہے تو اس حوالے سے اس آئی ڈی نے کمنٹ کیا تھا یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ستارہ کے حوالے سے لاز ڈیز جو بہت سی باتیں یہاں ہیٹرز نے کی تھی یا ریاکشنسٹ نے کی تھی اور بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور کہا تھا کہ ان کے پاس اس کے پروف ہیں تو وہ سارے دعوے ٹھوس ہو گئے اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ پیمنٹ کے بجائے اپنے دماغ پر زور ڈالیے جو بھی آڈینس ہے جو بھی ریاکشن چینلز ہیں خدا کیلئے ستارہ کی نفرت میں اتنا آگے مت جائیں کہ آپ کو ایسا بہتان لگا دیں کہ آپ کو پھر اللہ کی حضور شرمندہ ہونا پڑے اور آپ سوچیں کہ آپ نے ایسا کیا تھا کہ آپ کی جو ساری نیکیاں ہیں وہ اللہ نے ستارہ کے خاتے میں ڈال دیں اور آپ جو ہیں اللہ کی حضور بلکل خالی ہاتھ کھڑے ہیں کیونکہ اگر آپ اتنا شدید بہتان کسی انسان پر لگاتے ہیں تو یہ بہت عام بات نہیں ہے آپ کو اسے ثابت کرنا ہوگا اور ستارہ کے وغض میں اپنی آخرت خراب مت کیجئے ریاکشن کو ریاکشن کی طرح دیجئے پھر بولوں گی پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہاں دیگر ریاکشنسٹ ہیں انہیں بھی نہ پیمنٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گی پھر انہیں لگے گا کہ اچھا واقعی ان کا کام ایسا ہے کہ انہیں پیمنٹ ملنی چاہیے تو جو لوگ سوچتے ہیں کہ ستارہ مجھے پی کرتی ہے تو یہ ان کی سوچ ہے سوچتے رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اللہ ستارہ کو بہت کامیابیاں دیں اس کے بچوں کو نیک بنائے قابل بنائے اس قابل کہ وہ اپنی ماں کا جو ہے سہارا بنے اور جتنی تکلیف ان کی ماں نے یہاں سوشل پلیٹ فارم پر صحیح ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مصطفیٰ بہت سمجھتا رہے اس کی نظروں سے بہت ساری چیزیں گزرتی ہوں گی لیکن ظاہر بات سی بات ہے کہ جو بچہ ہے وہ بچہ ہی ہے اور بہت سی جگہوں پر اسے اپنے لب خاموش بھی رکھنے پڑتے ہوں گے لیکن جو اس کا ذہن ہے اس میں سوالات ضرور آتے ہوں گے تو ایک ٹائم آئے گا جب وہ آپ لوگوں کو لے کر مجھے لگتا ہے کہ آپ سے سوال کرے گا کہ تم نے میری ماں پر یہ انظام کیوں لگائے تھے میری مانے تمہارا کیا بکارا تھا تو میں یہی کہوں گی خدا کے لیے نفرت میں اتنے اندھے مت ہوں اسی کے ساتھ کہوں گی جناب آپ سب سے خوش رہے اور ستارہ بھی سٹرونگ اسی طرح اپنے لیے آواز اٹھائیے آپ کے لیے بہت ساری گوڈ ویشز اللہ آپ کو کامیاب کرے حاصدوں کے حسد سے اور جتنے شر پسند ہیں ان کے شر سے بچائے یہاں کسی کی کسی سے دشمنی نہیں ہے اختلاف رائے ہاں کچھ لوگ جو ہیں اپنا جو ایک پرسنل گرج ہے وہ نکالنے یہاں آ جاتے ہیں تو ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے اللہ ہدایت دے انہیں بھی ہمیں بھی کیونکہ ہم سب کو مرتے دم تک ہم یہ چاہتے ہیں ہم جتنے بھی مسلمز ہیں کہ جو ہماری موت ہے ہمارا خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو اسی کے ساتھ کہوں گی جناب خوش رہے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ